اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج سے ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے پوری تفسیر کے ساتھ انشاءاللہ دعا کریں گا اللہ رب العالمین محنت کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں اور صحیح صحیح بات آپ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائیں تو اس پوری سریز کو انشاءاللہ دیکھیں گا اور دوسروں تک ضرور بھی ضرور شیئر کرئے گا تو ابراہیم علیہ السلام کا واقعات واقعات قرآن عظیم کے اندر بھی ہیں اور اللہ رب العالمین نے وذکر فی القتاب ابراہیم انہوں کا نصدیقا نبیہ اللہ نے حکم فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زکاہ ہے اے نبی جی آپ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اپنی قرآن میں اپنی کتاب میں کیجئے کہ وہ ایک سچے نبی تھے تو ذکر کرنے کا ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرنے کا اللہ حکم فرما رہے ہیں اس لئے علماء فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کو بہت غور سے سنا جائے اور بہت احضیمام سے سنایا جائے اس لئے کہ اللہ نے حکم فرمایا اور بھی انبیاء علیہ السلام کے ذکر کے بارے میں اللہ نے حکم فرمایا لیکن ابراہیم علیہ السلام نبیوں کی جماعت میں خاص مقام رکھتے ہیں آپ کا ایک مقام مرتبہ ہے اور آپ کی قربانیاں بھی بہتیں ہم نے واقعات اور بہت سن رکھیں ابراہیم علیہ السلام کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت زیادہ قربانیاں آپ کا خاص مقام مرتبہ ہے نبیوں کی جماعت میں تو اللہ رب العالمین نے پچیس صورتوں میں تقریباً تیرہ سٹھ مرتبہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کی طرف ہم چلتے ہیں سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ آپ لوگوں کے سامنے ہم رکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش میں بھی وہی رکاوٹیں آئی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں رکاوٹیں آئی نجومیوں نے ایک بار ایک عجیب سا ستارہ نکلا اس وقت میں تو نجومیوں نے اپنی علموں سے جانا ہے کہ یہ ستارہ ہے یہ ستارہ اس بات کی علامت ہے کہ ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو نمرود کی حکومت کو ختم کرے گا تو نمرود نے اس وقت میں نجومیوں اور راہیبوں سے کہا کہ یہ ستارہ جو نکلا ہے اس کی علامت یہ ہے کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا جو میری حکومت ختم کرے گا تو کتنے دنوں میں نجومیوں نے بتلایا تین دن اور رات میں یہ باپ کے پشتو سے ماں کے شکم میں چلا جائے گا یہ لڑکا تو نمرود نے یہ حکم دے دیا کوئی میہ بی بی آج سے ملے گا نہیں کوئی میہ بی بی آج سے ملے گا نہیں اللہ کا کرنا ایسا اللہ کا کرنا اللہ رب العالمین جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں جیسا کہ موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فیرون نے خوب چاہا خوب چاہا کہ موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش نہ ہو لیکن اللہ رب العالمین اللہ رب العالمین کو کرنا تھا اور اللہ نے کہا تم ساری دنیا کے انسان مل کر بھی جس کام کو نہ چاہو اگر میں چاہوں تو وہ کام میں کر سکتا ہوں کوئی رکاوٹ کوئی مشکل مجھے نہیں آتی یہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے اس ترتیب سے رکاوٹیں حضرت ابراہیم علیہ وسلم کی پیدائش میں آئیے کہ میاں بی بی کو ملنے کا حکم نمرود حکومت نے دے دی کہ بڑی حکومت تھی بڑا پاور بڑی سلطنت تھی اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کے جو والد ہیں جنہوں کا تاریخ نام اور لقب آذر بتلائے جاتا ہے تو یہ چوکے داری کا کام کرتے تھے یعنی نمرود کے تختوں کے نیچے شمع اور تلوال لے کر ان کے پہرہ داری کا کام کرتا تھا تو اللہ رب العالمین نے اس رات کے اندر اس رات کے اندر ایسا جذبہ ہے ان کے دل کے اندر ایسے خواہش پیدا کر دی کہ ان کو مجبور ہونا پڑا ادھر سے ماں کی دل کے اندر بھی خواہش پیدا ہوئی ماں آئی ان کے پاس سارے سو گئے تھے اور اس عالم میں تھے کہ کوئی کو کوئی خوش حواس نہیں تھا اس وقت تمہیں میہ بی بی ملے ابراہیم علیہ السلام کے والد اور والدہ ملے تو اس ترتیب سے ماں باپ کے پشتوں سے ماں کے شکم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اور ابراہیم علیہ السلام کے والد نے امہ سے کہہ دیا تھا کہ کسی کو بتلا نہیں راز کی بات ہے راز میں چھپا کر رکھنا اس کے بعد نجومیوں نے یہ خبر دی کہ فلانی رات میں وہ بچہ باپ کے پشت سے ماں کے شکم میں آ چکا ہے اس کے بعد نو مہینے کے بعد اس نے حکم دیا نمرود نے جتنے بھی بچوں کی ولادت ہونے والی سب کو قتل کر دا ملعون نے یہ حکم جاری کر دیا جیسا کہ آپ جانتے ہیں فرعون نے تقریبا ستر ہزار بچوں کو قتل کروایا ہے اے صحیح اس نے بھی قتل کروایا ہے تو سب کو قتل کرنے کا اب ابراہیم علیہ السلام کے والدہ کو فکر پیدا ہوئی اور ابراہیم علیہ السلام کے والدہ چپکے سے باہر نکلی اور غار کے اندر گئی وہاں ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہو چکی تھی وہاں پر اپنے بچے کو رکھ کر آگئی اللہ کے حوالے چھوڑ کے آگئی تو ایک غار کے اندر ایک گفہ کے اندر وہاں رکھ کے آئی اللہ رب العالمین نے انتظام کیا اللہ رب العالمین نے انتظام کیا کہتے ہیں کہ ایک انگوٹھے سے انگوٹھے سے شہد آتا تھا ابراہیم علیہ السلام انگوٹھا چوستے سے اور دوسرے انگوٹھے سے دودھ آتا تھا ابراہیم علیہ السلام کا یہ کھانے پینے کا انتظام اللہ رب العالمین نے اس غار کے اندر اس گفہ کے اندر کر دیا اب اللہ رب العالمین کا کرنا ہے جیسا کہ اللہ رب العالمین جو چاہتے ہیں وہ کر دیتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی پرورش اللہ رب العالمین اس غار کے اندر علماء کہتے ہیں کہ پانچ سال یا سات سال اس غار کے اندر ابراہیم علیہ السلام رہے اور اللہ رب العالمین نے ایسے ہی انتظام کیا ایسے ہی انتظام کیا اس کے بعد تھوڑا ابراہیم علیہ السلام نے ہنش سمالا تھوڑے بڑے ہوئے تو ابراہیم علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماں سے سوال کر رہے ہیں اما بتلاو آپ کا خدا کون ہے کہا کہ ستارے ہیں کہا کہ ستاروں کا خدا کون ہے لا جواب ہو گئی اور بعض یوں بھی کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا کہ ہمارا خدا کون ہے تو بہت آذر ہے کہ آذر کا خدا کون ہے کہ نمرود ہے تو ابراہیم علیہ السلام کے والدہ لا جواب ہو گئی کوئی جواب نہ بننا بتا اس لیے اللہ رب العالمین نے یہ باتیں قرآن کے اندر بھی فرمائی وَلَقَدْ آتَيْنَا عِبْرَاهِمَ رُشْدَهُ مِنْ قَوْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ کہ شروع سے ہی اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو رشد ہدایت فہم اور سمجھ عطا فرمائی اللہ کہتے ہیں ہم جانتے تھے اس بات کو ابراہیم علیہ السلام شروع سے ہی اللہ رب العالمین نے رشد ہدایت فرمائی اور ایسے گھرانے کے اندر بدپرست گھرانے کے اندر ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے آئندہ باتیں اگلے پارٹ میں انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائیں آپ مس نہ کریں ضرور ہر واقعات کو سنیں وری تفسیر کے ساتھ آب تک پہنچانے کی کوشش کریں گے جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم